بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس ٹین کمیسٹری چپٹر نمبر ترٹین بائیو کمیسٹری کو آج ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے انٹروڈکشن ٹو بائیو کمیسٹری کہ آخر کار یہ بائیو کمیسٹری ہمارے پاس ہوتی کیا ہے تو جیسے کہ نیم سے بھی انڈیکیٹ کرتا ہے بائیو اینڈ کمیسٹری بیسکل یہ ہمارے پاس ٹو وٹ کا کمبینیشن ہے ایک ہمارے پاس ہے بائیو اور دوسرا ہمارے پاس ہے کمیسٹری تو بائیو کا مطلب کیا ہوتا ہے لائی اور کمیسٹری ہم کمیکل رییکشن کو کہتے ہیں یعنی کسی بھی سبسٹانس کا جب ہم اس کا کمپوزیشن اس کی سینٹسز اس کی کمپوزیشن کہ وہ ہمارے پاس دیکمپوز کیسے ہوتے ہیں تو اس کو ہم کمیسٹری کا نام دیتے ہیں تو ایسی کمیسٹری جس میں ہمارے پاس انسائیڈ ڈی لیونگ ارگنزم وہ ہمارے پاس کیسے ہوتے ہیں اس سٹیڈی کو ہم نام دیتے ہیں بائیو کمیسٹری کا یہ جو سٹیڈی ہوتی ہے کہ انسائیڈ ڈی لیونگ ارگنزم ہمارے پاس جو کمیکل رییکشن ہوتے ہیں وہ ہم کمیسٹری کے جس برانچ میں کرتے ہیں اس برانچ آف کمیسٹری کو ہم نام دیتے ہیں بائیو کمیسٹری شارٹلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم بائیو کمیسٹری میں ایسے chemical reaction کو study کرتے ہیں جو inside the living organism ہمارے پاس ہوتے رہتے ہیں تو ایسے branch of chemistry کو ہم نام دیتے ہیں biochemistry یہاں پر ہم نے اس کی definition لکھی بھی ہے branch of chemistry in which we study about synthesis, composition, decomposition and chemical reaction of the substance is called biochemistry یہ ہمارے پاس chemistry کی ایک ایسی branch ہے جس میں ہم study کرتے ہیں about the synthesis یعنی کہ ایک substance ہمارے پاس تیار کیسے ہوتا ہے دوسرا ہمارے پاس composition اس کی بناوٹ ہماری پاس کیسے ہے یعنی وہ ہمارے پاس کیسے بنا ہے اور دوسرا ہمارے پاس decomposition یعنی اس کا ٹوٹنا اس کی breakdown ہونا اور chemical reaction of the substance اور اس substance کے ہمارے پاس chemical reaction کیا ہے تو chemistry کے جس branch میں ہم یہ چیزیں study کرتے ہیں ایک substance کی تو اس branch of chemistry کو عام نام دیتے ہیں biochemistry لیکن یہ جو ساری کی ساری چیزیں ہیں یہ inside the living organism ہمارے پاس ہوگی تو اس کو ہم biochemistry کہتے ہوتے ہیں اب ہم کن کن substances کو biochemistry کے اندر study کرتے ہیں تو ہمارے پاس first of all ہے carboidrate carboidrate ہمارے پاس organic compound کی ایک بہت بڑی family ہے اب ہم carboidrate کی کن چیزوں کو یہاں پر study کرتے ہیں carboidrate کی ہم synthesis کو study کرتے ہیں composition کو study کرتے ہیں decomposition کو یہاں پر study کرتے ہیں اور carboidrate کی ہم chemical reaction کو biochemistry کے اندر study کرتے ہیں دوسرا ہمارے پاس ہے protein basically protein جو ہے یہ ہمارے پاس building block of amino acid ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے building block of amino acid ہے یہ بھی ہمارے پاس organic compound کی بہت بڑی family ہے جس کو ہم biochemistry کے اندر study کرتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہے amino acid کا building block ہے تیسرا ہمارے پاس ہے lipids یہ بھی organic compound کی بہت بڑی family ہے جس کو ہم biochemistry کے اندر study کرتے ہوتے ہیں اسی طرح ہمارے پاس ہے vitamins vitamins کے اندر ہمارے پاس آتا ہے vitamin A, vitamin B, vitamin C, etc اس کو ہم biochemistry کے اندر study کرتے ہیں last میں ہمارے پاس ہے enzymes enzyme یہ ہمارے پاس protein in nature ہوتا ہے basically لیکن enzyme کو عام کا پر use کرتے ہیں which enhance the speed of chemical reaction ایک chemical reaction ہمارے پاس موجود ہے اس chemical reaction کا جو speed ہے وہ کون increase کرتا ہے وہ ہمارے پاس enzyme increase کرتا ہے تو enzyme کو ہم اس purpose کے لیے use کرتے ہوتے ہیں biochemistry کے اندر ہم کچھ chemical reaction کو بھی study کرتے ہیں جس میں ہمارے پاس سب سے پہلے photosynthesis دوسرا ہمارے پاس ہے respiration اب photosynthesis یہ process ہمارے پاس کہا اوپر ہوتا ہے یہ ہمارے پاس basically plant کے اندر ہوتا ہے جس کے ذریعے plant اپنا خوراک تیار کرتا ہے sunlight کے موجودگی میں اس طرح respiration respiration یہ تو ہر living organism کے اندر یہ پینامینہ ہمارے پاس ہوتا ہے یہ human being بھی ہم بھی respiration کرتے ہیں inhaling اور exiling کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو یہ سارے chemical reaction اور یہ substances ہم کس چیز میں study کریں گے یہ ہم biochemistry کے اندر study کریں گے تو یہ ہمارے پاس introduction تھا کہ biochemistry ہمارے پاس کیا ہوتی ہے اور biochemistry کے اندر ہم کن کن چیزوں کو آگے جا کر study کریں گے oké thanks